اسلام علیکم کلاس سیونت میں آپ کی سندگی ٹیچر مصنورن مقصود امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو سبق ناؤں مرزا کلیج بیگ پڑھاؤں گی جو کہ پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو پر ہے مرزا کلیج بیگ مرزا کلیج بیگ سن جو بڑو عدیب عالم تھے گزروہ ہے مرزا کلیج بیگ سن کے بڑے عدیب اور عالم گزرے ہیں سندس والد جو نالو مرزا فریدون بیگ ہو ان کے والد کا نام مرزا فریدون ہے وہ روس جی پرانی ریاست جا رجیہ جو رہاکو وہ روس کی پرانی ریاست رجیہ کے رہاکو ہیں جتا جنگ میں گرفتار تھے ایران آئیں پوئے ہیدراباد سندھ میں آئے ہو جہاں جنگ میں گرفتار ہو کر وہ ایران سے ہیدراباد آئے جتے کھیس سات اکتوبر اٹھارہ سو تریپن تھے مرزا کلیج بیگ پیدا تھی ہو جہاں سات اکتوبر اٹھارہ سو تریپن میں مرزا کلیج بیگ پیدا ہوئے مرزا کلیج بیگ ننپن کا ہی ہوشیار آئیں زہین ہو کھیس علم پر آئند جو وڑو شوک ہو مرزا کلیج بیگ بچپن ہی سے بہت ہوشیار ہو زہین تھے انہیں علم حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوک تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم گھوٹ میں آخون شفیق محمد وٹھا حاصل کی انہوں نے ابتدائی تعلیم گاؤں میں آخون شفیق محمد سے حاصل کی ان کا پوئیس سندھی سکول میں داخل کی اس کے بعد سندھی سکول میں داخل ہوئے جتے سندھی کا گھٹ فارسی عربی آئیں انگریزی تعلیم با حاصل کی جہاں سندھی کے ساتھ فارسی انگریزی اور عربی کی بھی تعلیم حاصل کی ہیدر آباد جے ہائی سکول ماں میٹرک جو امتحان پاس کری ہیدر آباد کے میٹرک سکول میں ہائی سکول میں میٹرک کا امتحان پاس کی تعلیم نائے بمبئی حالی ہوئے ہو زیادہ اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے بمبئی چلے گئے موٹا ہی ہدر آباد آئے ہو دوبارہ ہدر آباد آئے آئیں خیس آئیں خیس میں ہر تعلقے میں مختار کر مقرر کئے ہوئے ہو اور پھر میں مختار کر مقرر ہوئے مرزا کلیج بیک کی تطر علم پڑھنے میں ہی مشغول رہتے تھے ہن اٹکل سادہ چار سو کتاب لکھی آئے انہوں نے کم از کم ساڑھے چار سو کتاب لکھی ہیں جن ماں کئی کتاب بین بولین ماں ترجموں پڑھ کیا اتھس جس میں کچھ کتابیں دوسری بولیوں کے ہیں ان کے ترجمیں بھی دوسرے ہیں وہ ایک امدہ شائر بھا ہوا وہ ایک امدہ شائر بھی تھے باران علاہ شائری آئیں کیان جا کتاب والا لکھی آتے ہیں انہوں نے بچوں کے لئے شائری کتابیں بھی لکھی ہیں سندس کلام گڑھیں بھاگے اخلاق آئیں نصیت وارو آئے ان کا کلام جو ہے وہ بہت زیادہ اخلاق والا ہے مرزا کلیج بیک جی رہی کھڑی تمام سادھی ہوئی مرزا کلیج بیک کیا رہنسین بہت زیادہ سادھا تھا وہ سادھو پائندو کھا دو وہ بہت زیادہ سادھا کھاتے تھے اور پہنتے تھے پان نورٹ کندڑھ آئیں سابر انسان ہو بہت زیادہ آج جی اور انتصار والے انسان تھے سرکاری تھوڑے آم مانن آئیں خاندانن سا سندس گھڑا واسطہ ہویا سرکاری لوگوں سے ان کے بہت زیادہ واسطے تھے وہ نارگو سندھی بولی جو ماہر ہو وہ نہ صرف سندھی بولی کے ماہر تھے پر کھیس انگریزی فارسی ترکی عربی آئیں اردو بولین تے بھی عبور حاصل ہو ان کو انگریزی ترکی عربی اور اردو بولی پہ بہت زیادہ عبور حاصل تھا انہیں کریں مختلی زبان کے علمی شہ پارہ سندھی میں ترجمہ کرنے کھیس کبہ تکلیف نہ تین دیا ہے اسی لیے مختلی زبانوں میں ان کو کبھی بھی سندھی کے ترجمہ کرنے میں ان کو کبھی بھی مشکل حاصل نہیں ہوئی تکلیف نہیں ہوئی سندس ڈھاپ ڈھانی آئیں محنت کے ڈیسی انگریزی سرکار پارانگ کھیس پڑھن خانبادر جو لکب ملیو پوہ شمس علمہ جو خطاب ملیو ان کی ڈھاپ دیکھ کر ان کی دانائی دیکھ کر محنت دیکھ کر انگریز سرکار نے ان کو خانبادر کا بھی لکب دیا اور پھر بعد میں شمس علمہ کا بھی خطاب دیا سندھ جو ہیو وڈو عدیب آئیں عالم تین جولائی سال انیس سو انتی میں تے ہتر سال جی جمار میں وفات کری ویو سندھ کے یہ عدیب اور عالم شاید جو تھے وہ تین جولائی کو انیس سو انتیس میں چوتر سال کی عمر میں وفات کر گئے سندھ جا مانو سندس تمام گھڑی عزت کن تھا آئیں کھیس وڈی فخر سان سندھی عدب جو ابو کری یاد کن تھا سندھ کے لوگ ان کو بہت زیادہ عزت اور فخر سے ان کا نام لیتے ہیں ان کو سندھی عدب کا والد کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ آ جائیے اس کے الفاظ معنوں پر الفاظ معنے فرس دیکھئے پہلا الفاظ دیکھئے رہاکو رہنے والا عدیب عالم بھران حاصل کرنا مشغولی کام کاج نورٹ آجزی جمار عمر شمس العلماء عالموں کا سورج یا خطاب کوشن نمبر ون ہے مرزا کلیج بیک کڑھیں آئیں کتے پیدا تھی ہو مرزا کلیج بیک سات اکتوبر اٹھارہ سو پھرپن تھے ہیدر آباد سندھ میں پیدا تھی ہو مرزا کلیج بیک کھیڑی عودے تے رہے ہو مرزا کلیج بیک مختار کا رائے ڈیپٹی کلیکٹر جے عودین تے رہے ہو مرزا کلیج بیک کترے کتاب لکھیا ہے مرزا کلیج بیک اٹھکل ساڑھا چار سو کتاب لکھیا اس کے بعد کوشن نمبر فور مرزا کلیج بیک کتریوں بولین جا جانند ہو مرزا کلیج بیک سندھی انگریزی عربی فارسی ترکی آئیں اردو بولین جانند ہو اس کے بعد مرزا کلیج بیک کی انگریز سرکار کھیڑو لکب دنہ مرزا کلیج بیک کی انگریز سرکار خان بادر جو لکب دنہ اس کے بعد سندھی میں ترجمو مرزا کلیج بیک سندھ کے بڑے عالم اور عدیب تھے مرزا کلیج بیک سندھ جو بڑے عالم آئیں عدیب ہو آپ کے والد کا نام مرزا فریدون بیگ تھا سندس والد جو نالو مرزا فریدون بیگ ہو مرزا صاحب حدراباد کے تندوں تھوڑوں مہلے میں پیدا ہوئے مرزا صاحب حدراباد جے ٹنڈے تھوڑے جے پاڑے میں پیدا تھے وہ بچپن ہی سے ذہین اور مہنتی تھے لکھنا پڑنا آپ کی مشغولی تھی وہ ننپن کا ذہین آئی مہنتی وہ لکھن پڑنا سندس مشغولی ہوئی اس کے بعد آجائیے صحیح غلط پر صحیح غلط آپ کے بک کے پیج نمبر 24 پر بھی ہے حصہ جیم صحیح غلط مرزا کلیج بیگ ہک ہک امدو شاعر ہو صحیح مرزا کلیج بیگ سادو انسان ہو صحیح مرزا کلیج بیگ با سو کتاب لکھیا غلط مرزا کلیج بیگ کراچی میں پیدا تھی ہو غلط اس کے بعد خال بھریو مرزا کلیج بیگ سنجو بھڑو عدیم آئی علیم ہو مرزا کلیج بیگ جی والی جنال فریدود بیگ ہو مرزا کلیج بیگ ننپن کا این ہو شاعر زہین ہو رہدر آباد جی ہائی سکول میں میٹرک پاس کئی مرزا کلیج بیگ کے انگریز شمس علماء جو خطاب لیو اس کے بعد آجائیے بک کے پیج نمبر 24 پر ہی ہے آپ کے ہم کافی الفاظ دیکھئے ہاری ماری ما مان شان چین نندھن وڈن اس کے بعد آجائیے آپ جملوں پر جملے دیکھئے امید کرتی ہوں یہ جبکہ پچھنا سمجھ جا گیا ہوگا اب تک لیے اتنا کافی ہے اللہ حافظ موسیقی